مووی کا سٹارٹ ایک لڑکے ٹی ہو سے ہوتا ہے جو جیل میں ہے وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ دو سال پہلے میں کیسے جیل میں آیا وہ ایک دانس پارٹی میں بیٹھا اپنے بائی کے ساتھ ڈرنگ کرتا ہے وہیں اس کی سسٹر جس کا نام صوفی ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ دانس کرنے کے لیے لے جاتی ہے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی فائٹ ہوتی ہے یہ ان کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے صوفی اسے منع کرتی ہے لیکن یہ اسے دکھا دے دیتا ہے پھر پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے دو سال بعد یہ جیل سے رہا ہوتا ہے اسی دانس کلاب میں آتا ہے وہاں اس کے فرینڈ اس کا بائی اسے ویلکم کرتے ہیں اور اس کے لیے دانس پارٹی پر رکھی ہوتی ہے اور دانس بھی کرتے ہیں وہاں اسے صوفی بھی نظر آتی ہے جو دانس کر رہی ہوتی ہے یہ اسی اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بائی نہیں ہو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے یہاں ٹی ہو اور اس کا بائی جو ہو دون دونوں ایک ساتھ بیٹھی ہوتے ہیں ٹی ہو اپنے بائی کو بتاتا ہے کہ میں جیل میں بھی ڈانس پیکٹس کرتا تھا جو ہو اسے اپنا گروہ مانتا ہے کیونکہ ٹی ہو ایک بہت اچھا ڈانسر ہے وہ ٹی ہو اسے کہتا ہے کہ تم ابھی جیل سے آئے ہو کسی سے پنگا مت لینا تم گیراج میں رہا کرو پھر وہ اپنی سسٹر کو ملنے کے لیے افی شوم پر آتا ہے اور کپڑے کا کام کرتی ہے وہ اپنی سسٹر سے مافی مانتا ہے دونوں پھر صوفی کے فیورٹ سونگ پ ڈانس کرتے ہیں ایسے ان دونوں کے پیچھ تھوڑی بہت نرات کی کھم ہوتی ہے دوسری طرف ایک ڈانس کمپیٹیشن ہوتا ہے سامنے کچھ ججز بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹیم پرفارم کرتی ہے اس ٹیم میں ایک ڈی نامی لڑکا چیٹنگ کر کے جیت جاتا ہے اور ججز جاتے ہوئے اسے ایک بینڈ دیکھے جاتے ہیں اور اسے ایک ٹیم جس کا نام بلیک ٹائگر ہوتا ہے اس کا مینیڈر بنا دیتے ہیں ڈی چین کو دکھا دیتا ہے جن کا فادر امیر آدمی ہوتا ہے وہ اس لڑکے کو خرید لیتا ہے ادھر ہو لڑکیوں کو ڈانس سکھاتا ہے وہاں کچھ لڑکیاں اسے تنگ کرتی ہیں اور وہاں کی مینجر اسے غلط سمجھتی ہے اور وہاں سے نکال دیتی ہے پھر ہو ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہے یہ کمپنی چین کے فادر کی ہوتی ہے وہیں چین اپنے فادر کے ساتھ کاری سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اوار خرید کر ٹھیک نہیں کیا کیونکہ چین کا فادر چاہتا ہے کہ یہ ڈانس چھو چھوٹ کر کمپنی میں انٹرسٹ لی بریک ٹائم میں لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ہو اپنے ڈانس کی پریکٹس کرتا ہے جسے دیکھ کر سارے خوش ہوتے ہیں وہیں چین کا ایک آدمی آ کے بتاتا ہے پسار ایک آدمی ڈانس کر رہا ہے جب چین جا کے دیکھتا ہے تو ہو کو اپنے پاس بلاتا ہے جن اسے کہتا ہے کہ میں ایک ڈانس کمپیٹیشن کے لیے ایک ڈانس ٹیم بنا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چھوٹ کر اس ڈانس ٹیم میں آ جاؤ لیکن ہو اس کی بات کو خاص سیریس نہیں لیتا نیکس ایک ڈانس کلب میں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے چین بھی وہاں پر آتا ہے چین کا پاؤں تھوڑا خراب ہوتا ہے کیونکہ ڈین نے اسے دکھا دیا تھا اس وجہ سے اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور وہاں چین بھی ڈانس کرتا ہے اور ہو بھی اس کا ڈانس دیکھتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دم ہے ہو اسے کہتا ہے کہ اگر تم ڈانس کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پاؤں کو ٹھیک کر جن وہاں بیٹھا ہوتا ہے صوفی آتی ہے وہ جن کو ایک مساج کریم دیتی ہے اور کہتی ہے اسے یوز کرنا تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ خود اس کے پاؤں پر مساج کرتی ہے نیکس چین صوفی کی شوہ پر آتا ہے اس کا پاؤں اس مساج کریم سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ اس کا تھانکس کرتا ہے اور اس کے بدلے وہ اسے ایک گفٹ دیتا ہے اور جاتے ہوئے اس گفٹ میں ایک لیٹر رکھ جاتا ہے اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ میری برتڑے پارٹی ہیں اور اس پارٹی میں تم زور آ پھر صوفی اچھا سا ریڈی ہو کر اس پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں سب لڑکیاں صوفی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں جیسے اس کا مزاق اڑا رہی ہوں وہ جان بوجھ کر اس کے ڈریس پر ڈرنک پھینک دیتی ہیں یہ سب چین اوپر کھڑا دیکھ لیتا ہے پھر وہ نیچے آتا ہے چین اس کے ہاتھ پہ کس کرتا ہے پھر دونوں ڈانس ٹارٹ کرتے ہیں وہیں ہو بھی آتا ہے جو ان دونوں کا ڈانس دیکھتا ہے وہ صوفی سے کہتا ہے تم امیر لوگ کا مزاق بن رہی ہو اتنی دیر میں اس کے پاس ہو آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے صوفی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے پھر چین اور ہو کے پیچھ ڈانس ہوتا ہے ہو چین سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ڈانس کی پوجا کرتے ہیں ہم الگ نہیں ہیں تم کل مجھ سے ملنا نیکس دے چین اپنی ٹیم کے ساتھ ہو کے پاس گراج میں آ جاتا ہے چین ان سے کہتا ہے کہ ہم ساب کے پاس الگ الگ سکلز ہیں کیوں نہ ہم ایک ٹیم بن جائیں ایسے چین اور ہو کی ٹیم ایک ہو جاتی ہے اور وہ اس ٹیم کا نام ہیون رکھتے ہیں دوسری طرف سب اپنی اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں ادھر چین صوفی کو ڈانس کی پریکٹس کرواتا ہے تاکہ وہ ٹیم میں اچھا پرفارم کرے چین ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے لیڈر ہونے کے ناتے وہ سب کو نئے شوٹ لاکے دیتا ہے چین ہو کو بھی دیتا ہے وہ شوٹ اور اپنا بیگ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف نانس کمپیٹیجن سٹارٹ ہوتا ہے ہیون ٹیم پرفارم کرتی ہے ہو کا بائی جو بھی ان کا ڈانس دیکھتا ہے اس کے بعد بلیک ٹائگر ٹیم پرفارم کرتی ہے اور بلیک ٹائگر ٹیم جی جاتی ہے جو آگے فائندل میں پرفارم کرے گی اور ہیون ٹیم یہ دیکھ کر تھوڑا سیڈ ہوتی ہے کیوں کہ انہوں نے کافی پریکٹس کی تھی بلیک ٹائگر ٹیم کا لیڈر چین کو کہتا ہے لوزر ہمیشہ ہارتا ہے وہیں صوفی روتی ہے چین اسے چپ کرواتا ہے اور ہور یہ کھڑا دیکھ لیتا ہے اور اسے یہ دیکھ کر تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہا میری بہن کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہے ہو کہتا ہے کہ ہم نے کافی ایفٹ کی تھی لیکن یہ اچھا نہیں ہوا وہیں ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہماری ڈانس ویڈیو کو نیٹ پر کافی ملیند میں ویو آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم آن لائن ڈانس کریں اور ہم آن لائن ڈانس کر کے فنٹوم کو چیلنج کریں گے اور ایسے وہ ہمیں نوٹس کرے گا آن لائن ڈانس کر کے یہ فائنل میں جا سکتے ہیں یہاں جو آ کر ہو سے کہتا ہے تم نے بہت کمال کا ڈانس کیا تھا پھر یہ سارے آن لائن ڈانس کرتے ہیں اور نیٹ پر ان کی دوم مچ جاتی ہے ان کی ویڈیو کو تین لاکھ ویوز ملتے ہیں ادھر ہو جو کو بتاتا ہے کہ ہیون ختم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم کبھی نہیں جیت سکتے نیکس کو بھی بتاتی ہے کہ جو کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اس کے فیس پر نشان بنا تھا ہو کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے وہ باہ کر گراج آتا ہے اس کے پیچھے ساری ٹیم کے لوگ بھی باگتے ہیں جو اور ان لوگ کے بیچ فائٹ ہوتی ہے ایک آدمی جو کی لیک پر بلیڈ سے اس کی لیک کار دیتا ہے جس سے اس کی کنڈیشن کافی خراب ہوتی ہے جس سے بلیڈ نکلتا ہے زیادہ بلیڈ نکلنے کی وجہ سے جو مرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم اس کا بتا نہیں لوگے جو کچھ بھی برا ہوا ہے اسے اب دوبارہ مت ہوہرانا میرے ساتھ اسے دفن کر دینا وہ کہتا ہے کہ ہیون ٹیم تم کبھی ہار مت ماننا یہ بات کہہ کے جو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر سارے جو کی فوٹو پر اس کے لئے پریئر کرتے ہیں پھر فنٹوم ہیون ٹیم کو فائنل میں ڈانس پرفارم کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ ہیون ٹیم نے فنٹوم کو اون لائن چیننج کیا تھا جرچین ہو کو بتاتا ہے کہ ہم فنٹوم سے لڑنے والے ہیں دوسری طرف ایک جج میٹیو ٹاک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نیٹ پر دو مچانے والی ہیون ٹیم کو ہم نے فائنل میں بلائیا ہے ڈانس کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر بلائک ٹائگر ٹیم کا لیڈر ایک پلان بناتا ہے جب ہیون ٹیم سٹیج پر ڈانس کرنے کے لئے آئے گی ان کے دو مین ڈانسر چینن اور ہیون کو کسی بھی طرح غائب کرنا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ایک لڑکی چینن اور ہو کو بلانے کے لئے آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے جب دونوں یہ وہاں جاتے ہیں تو کچھ لڑکے ان پر اٹیک کرتے ہیں وہاں ان کی آپس میں کافی فائٹ ہوتی ہے ادھر سٹیج پر ان کی ٹیم ڈیٹ ہو جاتی ہے اور جج لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ٹیم پرفارم نہیں کرے گی باقی ساری ٹیم پرفارم کر چکی ہوتی ہیں لیکن ہیون ٹیم آ جاتی ہے اور بہت اچھا پرفارم کرتی ہے دوسری طرف چین کا فادر بھی اپنے آفیس میں بیٹھا ان کا ڈانس دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پھر ان کو چیٹنگ کر کے ہرا دیا جاتا ہے اور لگ بھی ایسا رہا تھا کہ جج لوگ بھی نہیں چاہتے تھے ہیون ٹیم فائنل میں وین کرے لیکن پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ فائنل ایکول رہا ہے یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں دونوں ٹیم ایک دوسرے کو ملتی ہیں اور ان کے بیچ جتنی بھی نرازگی اور فائٹ والے ایلیمنٹس سے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور یوں مووی کے انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سوٹ کریں